ایڈوکیشن یہاں بیٹھے ہیں تو ان کی توجہ ایک اور طرف بھی مفضول کروانا چاہوں گی جیسے سردار صاحب نے کمیونٹی سکولز کی بات کی اسی طرح گلوبل پارٹرشپ کی طرف سے جو سکولز کھولے گئے تھے بلوچستان میں سات سو پچیس یہ سویکر صاحب اس کو نہایت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سکولز ایس پر دے کرائٹیریہ آف گورنمنٹ آف بلوچستان کھولے گئے شروع میں دو ہزار تھے پھر کسی پروجیکٹ ڈائریکٹر نے اپنے کرپشن کے لیے باقاعدہ ان کو بلڈنگز دیئے سات سو پچیس بلڈنگز بنائے ہر بلڈنگ کی اس وقت اگر آپ ایسٹیمیٹڈ کوس لگائیں تو ستر لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک ایک بلڈنگ انہوں نے بنوائیں اپنے کبیشنز کے لیے اس کے بعد تقریباً پندرہ سو کے قریب ٹیچرز جو ہے نا سات سو پچیس سکول جو پرائمری کھولے گئے اور پھر پچاس کی قریب میڈل ٹو ہائی سکول ہوئے اپگریڈیشنز بھی اس میں ہیں انہوں نے ان تمام ٹیچرز کا باقاعدہ انٹی ایسٹ ٹیسٹ لیا پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ کونٹریکٹ پر رکھا گیا ان کو چھے چھے مہینی سیلریز نہیں مل رہی ہر اسکول میں اگر آپ ایک اسکول کے بچوں کی تعداد نکالے اس وقت جناب سپیکر اور منسٹر صاحب موجود ہیں تو تقریباً لاکھوں کی تعداد اس وقت جو بچے ہیں وہ ان سکول میں انرولڈ ہیں اگر ہم یہ پندرہ سو ٹیچرز کو نکال دیتے ہیں جو اس وقت سراپہ جاج اپنے بچوں کے ساتھ آپ اور صدار بابر بھی ان کے پاس گئے تھے تو اگر ہم یہ پندرہ سو ٹیچرز نکال دیتے ہیں تو وہ پندرہ سو ٹیچرز صرف نہیں ہیں آپ کے بلوچستان کے چار سے پانچ لاکھ کے قریب بچے ہیں جن کو ہم آؤٹ آف سکول کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ ایک انجیو نے دیئے تھے سردار صاحب انجیو ایک اپروول کے ساتھ آتا ہے آپ کا ایک دپارٹمنٹ ہے جسے پی این ڈی کہتے ہیں پی این ڈی میں باقاعدہ فوراں جتنے بھی ڈونرز ہیں اس کے لئے باقاعدہ آپ کا ایک دپارٹمنٹ بنایا ہے جتنے بھی ڈونرز پیسے لے کے آتے ہیں باقاعدہ وہ اس کو ڈیل کرتا ہے ایم او یو سائن کرتا ہے لوگوں کو آپ ڈیپلوئے کرتے ہو آپ جوبز دیتے ہو این ٹی ایس کی مد میں چار پانچ سال وہ وہاں پہ سرویسز اپنے ڈیلیور کر رہے ہیں جہاں تک کوڈنگ کی بات کی ہے بلوچستان ایڈوکیشن مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم جسے ایم بی آپ کے ڈائریکٹریٹ میں باقاعدہ ایک ذمہ دار یہ آپ کا ڈیپارٹمنٹ ہے جب کبھی آپ کے کسی بھی سکول کو بیمس کوڈ الارٹ کیا جاتا ہے تو ایٹس میل دیٹس ایس دی پروپرٹی آف گورنمنٹ آف بلوچستان وہ کسی این جیو کا نہیں رہتا نمبر ون اس کو ذرا ہم کلیرفائے کریں جب آپ بیمس کوڈ دے دیتے ہیں اس سکول کی انولمنٹ بھی گورنمنٹ شو کرتا ہے شکریہ میڈم دیکھیں سپیکر صاحب اس میں سب سے پہلے میں کہتی ہوں جو ہمارے یعنی جو لیکنگ پوائنٹ میں سردار صاحب کو بھی توجہ دلا رہی ہوں کہ آپ نے جی پی کے اگر پندرہ سو ٹیچرز کو بے روزگار کیا آپ نے چار سے پانچ لاکھ بچوں کو آپ نے آؤٹ آف سکول کر دیا آپ نے آپ کا اپنا جو میکنزم ہے وہ آپ کو کلیر نہیں آپ کا جو فورن ڈپارٹمنٹ ڈونرز کو ڈیل کر رہے ہیں پی این ڈی پھر وہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے وائی ہیز ڈوئنگ ایم ایو ویڈ ڈونرز اور اس کے بعد آپ بیمس بھی الوٹ کرتے ہو آپ کلیم کرتے ہو گورنمنٹ آف بلوچستان کہ یہ پانچ لاکھ چھ لاکھ بچے ہمارے انڈرولمنٹ پہ ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ان پندرہ سو ٹیچرز کو نہیں نکار رہے ہو آپ بلوچستان کے پانچ لاکھ بچوں کو آؤٹ آف سکول کر رہے ہو تو اس میں کسوروار وہ ڈونر بھی نہیں ہے اس میں ٹوٹل کسوروار گورنمنٹ ہی ٹھہرے گا پچھلے ہوں چاہے اس وقت کے ہوں وہ تھوڑا سا اس کے مگنزم کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا فورن ایڈ جو بیٹھا ہوئے پی این ڈی میں پھر وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیوں ایم او یوز کرواتا ہے ڈونرز کے پیسے لیتا ہے اور ایک ہی کروڑ کی بلڈنگ جو آپ لوگوں نے دیئے اس کا مطلب وہ بلڈنگ بھی آپ کی ضائع گئی جو زمین آپ کو گورنمنٹ کے نام پہ الوٹ بھی کر دیئے کمیونٹی نے آپ کا جو ہے نا آپ نے پی ٹی اے سمسیس بھی مین پوائنٹ پہ مین پوائنٹ سے لے لیتے ہیں سب دار سب نیزم کے لیتے ہیں تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں جی سردار صاحب تو میرے خیال میں جو محترمہ ہماری ممبر ہیں ان کو تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیی تھا کہ سی ایم صاحب آ جاتے ہیں تو کوششن کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیفر کروا لیتی ہیں تو بہت بہتر ہوتا ہے نہیں ہے یہ پوائنٹ آف آرڈر مگر اگر اس میں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بولنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی آپ سے اور پھر جیسے سی ایم صاحب اٹھ گئے میں نے وہ ریکویسٹ اپنی واپس لے لی ایک تو پہلے میں سی ایم صاحب کے حوالے سے بات کر لوں ایسے کریں میڈم توجہ دلاو نوٹس دلائیں تاکہ منسٹر صاحب کو بھی اس چیز کا نہیں سر میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ مجھے اجازت دینے میں اس کے سوال جواب دینے کا پابند نہیں ہوں اس کے لیے ان کو فریش کوسچن دینا چاہیے تھا مگر میں کیونکہ وہ میری بہت محترم ممبر پارلمنٹ ہے میرا فرض بنتا ہے اگر میرے پاس نالج ہے تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں تو میں اس حوالے سے جی او پی کے حوالے سے میں جواب دینے کے پوزیشن میں ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے اجازت ہے مجھے اچھا سر یہ جی او پی کا مسئلہ ہے یہ کافی عرصے سے تھا اور اس کے لیے ایک ارگنائزیشن تھی جو ان کے لیے فنڈنگ کر دی تھی مگر آگے چل کے واقعی اس کے لیے ہمارے ہاں جب بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں پروجیکٹس آتے ہیں یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ جو دنیا کا کوئی ارگنائزیشن آ کر جب ہمیں فنڈنگ دیتا ہے تو وہ کوئی پرمنٹ کوئی دنیا کا ایسا ملک ایسے انجیو ایسی آرگنائزیشن ایسے رولز میرے نالج میں تو کم سے کم نہیں ہیں کہ وہ کہے گا کہ جی تاہیات یہ تیس سال نوکری بھی کرے گا تو ہم اس کے لیے فنڈ دیں گے جس دن یہ ریٹائر ہوگا تو ہم اس کی ریٹائرمنٹ بھی دیں گے آخر میں یہ زندگی پر اس کا جو میڈیکل ہے وہ بھی ہم دیں گے میرے کم سے کم نالج میں ایسی چیز نہیں ہے محترمہ کے اگر نالج میں ہے تو مجھے وہ مہربانی کرے کوڈ کرے تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں نمبر ٹو اس کے علاوہ مجھے ان سے سیمپتیز ہیں وہ کوئی چودہ سو کچھ میمبر ہیں مطلب ٹیچرز ہیں اور ان کو کافی عرصے سے وہ اس پیشے سے منسلک تھے اور بہت عرصہ ہوا ہے میں خود فیل کرتا تھا کہ ان چودہ پندرہ سو ٹیچرز کو نہیں نکالنا چاہیے مگر ہماری مجبوری تھی ہم نے ان ٹیچرز کی ایک دفعہ فائل اٹھا کے سی ایم صاحب کی خدمت میں بھیجی کہ وہ کیمنٹ میں اس کو ڈسکس کریں اور یہ کریں اور ہمیں وہ اس کی اجازت دیں کہ ہم ان کے لیے اس کمنگ بجٹ میں ہم ان کو پرمنٹ کرنے کے لیے فنڈز کے لیے ریکویسٹ کریں مگر بدقسمتی سے وہ فائل ڈیفر ہوکے سی ایم صاحب سے ہمارے پاس آگئی کہ اس کو رینے دیں اور اس کو فردر وہ مت کریں پھر ہم نے ایک دن اخبار میں دیکھا کہ ایک ہٹتالی کیم جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہے اور وہ کافی دن اور اس وقت یہاں پہ ایک خود لہر تھی سردی کی اور سخت سردی تھی اس میں کچھ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ خود آگے روڈوں کے اوپر انہوں نے رہنا شروع کر دیا میں ایک لفظ پہلے بھی آپ تھے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لفظ میرے گلے میں پڑ گیا تھا اور کسی نے سمجھنے کی کوشش اس کو نہیں کی ایسے ہی میرے اوپر ایک الزام لگ گیا کہ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے لیے غلط لفظ استعمال کیا اور وہ اللہ گواہ ہے کہ میرے چار ممبر رکن میرے ساتھ ایک تو گواہ میرے ساتھ ایک بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کا وزیر داخلہ بھی تھا تین اور ممبر بھی تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روڈ پہ آگئی اور روڈ پہ آگئے انہوں نے سٹرائک کی اور وہاں پہ اس سردی میں اپنے بچوں کے ساتھ شاید ایک دو کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے تو یہ بات اسمبلی میں آئی اس وقت بدجسمتی سے میں یہاں موجود نہیں تھا تو ہمارے ڈپٹی سپیکر صاحب چیئر کر رہے تھے تو ہمارے جو ممبران صاحب ہیں انہوں نے کافی اس کو مسئلے پہ ڈسکشن کی آخر یہ تیہ ہوا کہ سپیکر صاحب ان سے خود بھی ملیں گے ڈپٹی سپیکر صاحب خود بھی ملیں گے اور مجھے بھی وہ بتائیں گے یا کنسٹ اور جو لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں گے تو میں اور ڈپٹی سپیکر صاحب جا کے ان سے خود ملے ان سے بات چیت کی اور ہم نے ان کو اس چیز پہ قائل کیا کہ آپ اس ٹرائک سے اٹھ جائیں یہ آپ لوگوں کے لئے مناسب نہیں ہیں آپ بھی ہماری مائے ہیں بینے ہیں آپ روڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہمارے لئے باعث سے شرم ہے مگر ان کا مسئلہ جنون ہے تو میں اور سیکرٹری صاحب ہم دونوں گئے اس کے بعد میں نے فائل کو موف کیا ہے فائل ہم نے چیم نصر صاحب کے خدمت میں بھیجی ہے کہ وہ اس کو کیبنیٹ میں ڈسکس کریں اور ہو سکتا ہے اگر سی ایم صاحب مہربانی کریں تو اس کا مجھے اپروال دیں تو جیسے میرے محترمہ نے کہا ہے مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی ان کو دوبارہ ری امپلائی کرنے میں یہ پرمنٹ نہیں ہے مگر میری خواہش ہے کہ ان کو پرمنٹ کیا جائے اور